ابھی ایک دو ویڈیوز پہلی ہی ہم نے زابطہ طلب یعنی Law of Demand کی بات کی ہے اور اس Law کا بنیادی کہنا یہ ہے کہ جب کسی Good یا سامان کی قیمت زیادہ ہوگی تو طلب کی مقدار یا تعداد یعنی Quantity Demanded کم ہوگی اور جب کسی Good کی قیمت یا Price کم ہو جائے تو Quantity Demanded زیادہ ہو جاتی ہے تو اب اگر ہم Demand کو ایک Graph پر بنا لیں تو وہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ ہمارے Demanded Curve کے Graph میں Price Vertical Axis پر ہوتی ہے اور Quantity Horizontal Axis پر ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً سارے ہی Economists اسی طرح Demanded Curve بناتے ہیں اس طرح ہمیں Demanded کا ایک گھٹتا ہوا یا Downward Sloping Curve مل جاتا ہے اب اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ Demand Curve گھٹتا ہوا یا Downward Sloping آخر کیوں ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ آپ فوراں سے کہیں گے کہ بھائیہ جب کسی بھی چیز کی Price نیچے آ جائے گی تو میں اور باقی سب لوگ اس کو زیادہ خریدیں گے یہ ہو گیا سیدھا سیدھا Price اور Quantity کا تقریبی یا الڈ تعلق یعنی Inverse Relationship اور اسی لیے یہ Curve Downward Sloping ہے اب بات تو آپ کی سو فیصد درست ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر قیمت کے کم ہونے پر ہم کسی بھی چیز کی زیادہ خریداری کیوں کرتے ہیں اس کی پہلی بڑی وجہ ہے متبادل چیزوں کی قیمتوں کا اثر ایکنومکس میں اسے ہم substitution effect کہتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم Price اور Quantity کو دیکھ رہے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ یہ محلے میں گلو کلفی والی کی قلفیوں کی ڈیمانڈ کا گراف ہے سننے میں یہ جملہ ذرا عجیب سا لگا تو میں ایک دفعہ پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہمارے محلے میں گلو کلفی والی کی قلفیوں کا ڈیمانڈ کا گراف ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جب ایک کلفی چالیس روپے کی ہے تو گلو روز سو کلفیاں بیچ لیتا ہے اور اگر اب گلو اپنی کلفی کی قیمت بیس روپے کر دیتا ہے تو ہم سب کہیں گے کہ ایک منٹ اگر ہم باقی چیزیں جو ہم خریدتے ہیں ان سے نسبتاً دیکھیں یعنی relatively تو اب اچانک سے یہ کلفی تو ہمیں کافی بہتر خرید لگ رہی ہے کہہ لیتے ہیں کہ گلو کے ساتھ ہی رانہ اپنا گنے کے جوس کا اسٹال لگاتا ہے پہلے ایک کلفی اور گنے کے جوس کا ایک گلاس دونوں ہی چالیس روپے کا تھا لیکن اب کلفی ہو گئی ہے بیس روپے کی اور گنے کے جوس کا گلاس ابھی بھی چالیس روپے کا ہے تو اب ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس جو پیسے ہیں اسی میں رہتے ہوئے اب تو ہم زیادہ کلفی خرید سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم ہر روز چالیس روپے خرچ کر کے ایک گلاس گنے کا جوس پیتے تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ساتھ والے گلوں نے جو ایک کلفی چالیس روپے کی بیچ رہا تھا اب اپنی کلفی کی قیمت بیس روپے کر دی ہے تو ہم سوچیں گے ضرور ارے ایک سیکنڈ ایک جوس کے گلاس سے بہتر دو کلفیاں تو کیوں کہ ہمیں گنے کے جوس کے گلاس سے نسبتاً یا ریلیٹیولی کلفی اب سستی لگنے لگی ہے تو ہم اپنے خرچے سے جوس کے گلاس کو ہٹا کر اب کلفی کو لے آئے ہیں اسے کہتے ہیں سبسٹیٹوشن افیکٹ جس کی وجہ سے کسی بھی چیز کی جب پرائس کم ہوتی ہے اس کی کانٹیٹی ڈیمانڈڈ بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب قیمت بیس روپے ہو جانے کے بعد گلوں کی کلفیوں کی کانٹیٹی ڈیمانڈڈ بڑھ کر دھائی سو ہو جائے یہ تو ہو گئی ایک وجہ جس کی وجہ سے ایکنومکس میں پرائس کے گرنے پر کانٹیٹی ڈیمانڈڈ بڑھنے کا قانون بنایا گیا ہے اور دوسری وجہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ پرائس کے کم ہونے پر کانٹیٹی ڈیمانڈڈ بڑھ جاتی ہے یا دوسری وجہ جس کی وجہ سے ڈیمانڈ کا جو کرو ہے وہ ڈاؤنورڈ سلوپنگ یا غڑتا ہوا کرو ہوتا ہے اس کو ہم آمدنی کا اثر یعنی انکم افیکٹ کہتے ہیں اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ یوں کہلیں کہ قطبودین صاحب کو گلو کی قلفی اتنی زیادہ پسند ہے کہ وہ روز پانچ قلفیاں کھاتے ہیں جب قلفی چالس روپے کی تھی تو وہ روز دوسو روپے کی قلفیاں کھا رہے تھے کیونکہ ایک قلفی چالس روپے کی پانچ قلفیاں دوسو روپے کی اب قلفی ہو گئی ہے بیس روپے کی اور قطبودین صاحب کو اب پانچ قلفیاں کھانے کے لیے صرف سو روپے خرج کرنے پڑ رہے ہیں اب روز جو وہ دوسو روپے خرج کر رہے تھے اس میں سے ان کے پاس سو روپے بچ رہے ہیں یعنی اب ان کے پاس روز سو روپے اضافی ہیں جیسے کہ اچانک ان کی آمدنی میں سو روپے کا اضافہ ہو گیا ہو اور ہم کہیں گے کہ بہت حد تک امکان ہے کہ اب کیوں کہ ان کے پاس سو روپے بچ رہے ہیں تو وہ یہ سارے پیسے مزید قلفیاں خریدنے میں لگا دیں سارے نہیں تو کم از کم اس کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے کہ وہ قیمت بیس ہونے کے بعد روز پانچ قلفیوں کی بجائے دس قلفیاں نہ کھائیں لیکن اب شاید چھے قلفیاں خالیں یا سات قلفیاں خالیں بہرحال قلفی کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے اس کے قانٹیٹی ڈیمانڈٹ کچھ نہ کچھ تو بڑھے گی اور اس بڑھنے کو ہم انکم افیکٹ کہتے ہیں ڈاؤنورڈ سلوپنگ کرو ہونے کی ایک اور وجہ جسے ہم آگے جا کر زیادہ تفصیل میں دیکھیں گے وہ ہے گھٹتی ہوئی اضافی افادیت یا پھر ڈیمنیشنگ مارجنل یوٹیلیٹی اس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر قطبودین صاحب کہیں بہت دور سے چل کر آ رہے ہیں اور گرمی نے ماحول ایسا کر دیا ہے جیسے چولے کے اندر رہ رہے ہوں تو قطبودین بھائی گلو کے پاس پسینے میں ڈوبے ہوئے پہنچتے ہی بولیں گے ارے گلو ایک کلفی جلدی سے دو ہاں اور تھنڈی تھنڈی کلفی کا پہلا نوالا جو ان کے حلق سے اترے گا تو وہ جیسے جادل ہوگا لیکن دوسرا نوالا تھوڑا سا کم جادو تیسرا تھوڑا اور کم اور ایسے ہی جب وہ اپنی پہلی کلفی ختم کریں گے اور دوسری لیں گے تو دوسری کلفی میں ان کو وہ جادو نہیں محسوس ہوگا جو پہلی میں ہوا تھا ایسے ہی تیسری کلفی میں جادو اور کم ہو جائے گا اس جادو کے کم ہوتے رہنے کو یعنی کسی بھی چیز کو استعمال کرتے ہوئے جو ہر اگلے نوالے میں گھڑتی ہوئی افادیت ہے اسے ہم دیمنیشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ہمارا ڈیمانڈ کرو ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہوتا ہے لیکن یہ موضوع یعنی کہ گھڑتی ہوئی افادیت کا موضوع ایکنومکس کے بہت اہم موضوعات میں سے ایک ہے اور آگے چل کر ہم بہت وقت اس کو مزید سمجھنے میں لگائیں گے